جی اسلام علیکم دوستو کیا حالہ خریے سے ہیں آپ کا ویلتھ ڈاکٹر آج آپ کو ہسپیٹل کے پرائیوٹ روم سے خوش آمدید کہتا ہے اور جو دوست آج ہمیں پہلی بار زائن کر رہے ہیں جی آپ کو بھی خوش آمدید تینکیو کہ آپ لوگ ویلتھ ڈاکٹر پر آئے آج آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد ہے جو ہماری جبلی لائف انشورس کی ہیلتھ پرادکٹس ہیں اس کے حوالے سے اور اس کی افادیت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تو جو دوست جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد بیل آئیکن ڈبا دیں تاکہ ہماری تمام مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے ہیں جی دوستو آج اس ٹاپک پر بات کرنے کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ ہم لوگ صحت کے حوالے سے سم ٹائم بہت زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھار ہم لوگ بڑی بڑی پروبلمز کو سیٹ آسائیڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم ہمیں علاج مالجہ کے لیے کیونکہ علاج مالجہ کوالٹی کا علاج مالجہ جو ہے وہ بہت مہنگا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں سم ٹائم کرزہ اٹھانا پڑتا ہے ہماری سیونگز ختم ہو جاتی ہیں اور سیونگز ختم ہونے کے بعد اپنے ایسٹس کو سم ٹائم بیچنا پڑتا ہے اور اگر وہ بھی ختم ہو جائیں تو بھر اس کے بعد کرزہ اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے لیے انسانی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائیورٹی پہ ہے کہ کسی طرح سے انسانی جان بچ جائے اور پیسہ جو ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے اگر زندہ بچ گیا بندہ تو یہ پیسہ دوبارہ بھی کمایا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو مجھے کوئی ایک ڈیٹھ سال سے کوئی سٹمک کی انفیکشن تھی مطلب کچھ کھانے پینے میں اگر کھوڑی بے احتیاطی ہو جاتی ہے یا نمک میٹس جو ہے وہ تیز اگر مطلب کھا لی تو سٹمک میں میرے پین شروع ہو جاتی اس کی وجہ سکتا ہے میں کڈنی میں بھی پین شروع ہو جاتی تھی تو ابھی بھی میں پچھلے ڈیٹھ سال سے تقریباً یہی تیکھ رہا تھا کہ مجھے کبھی دو دن کا ریسٹ ملے تو میں ہوسپٹلائز ہوں چونکہ ہم لوگ جو جو بلی لائف انشورنس کے ایمپلائز ہیں ہم لوگوں کو رائٹ آفٹر سکس منس جب ہم جوائن کر لیتے ہیں چھ ماہ کے بعد ہم لوگ ان کو کمپنی کی طرف سے ہیلتھ کارڈ دے دیا جاتا ہے جس میں ہماری ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ویڈ پیسٹ اف ٹائم اس کا لیمٹ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے تو ابھی مجھے آلموسٹ فوریئرز ہو گئے ہیں تو چار سال میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کیونکہ کارڈ تو میرے پاس جب میں نے جوائن کر لیا تھا اس کے چھ ماہ کے بعد ہی مل گیا تھا لیکن ٹائم نے مل رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ٹراب پر چیک اپ اس کا کروا سکوں کیونکہ یہ جو بیماری ہے اس کو ہم لوگ ابھی یہ چار دن پہلے کی بات ہے کہ دوپہر کا کھانا تھوڑا لیٹ کھایا چیام پانچ وجہ کے قریب اور پھر ڈال چاول کھا لیے گھر میں بنے ہوئے تھے جی تو میرا ٹریٹمنٹ جو ہے میں نے اس کے لیے اس آئیوال میں مشن ہاسپٹل ہے وہاں پر میں نے کل میں آکے ایڈمیٹ ہوا ہوں اور آپ بلیو کریں کہ پرائیوٹ روم کی فیزلٹی جو ہے یہاں پر بہت زبردست ہے اور یہ ہمارے جو پورے پاکستان میں فور ہنڈر پلس جو پینل ہاسپٹل ہیں سب ہی میں بہت زبردست ٹریٹمنٹ کا جو آپ لوگوں کو کارڈ پر دیا جاتا ہے تو انڈیویجل کسٹومرز کو ہم لوگ اکسر اس چیز کے لیے سیجیشن دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے لیے ہیلتھ کارڈ ضرور بنوائیں اب ہیلتھ کارڈ کی جو کاؤسٹ ہے آپ بلیو کریں گے کہ یہاں پر جس میں آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے تک کوریج ہوتی ہے اور آپ کا پرائیوٹ روم کی فیسیلٹی ہوتی ہے وہ جتنے کا بھی ہو تو اتنی زبردست سروسز اور ایک ہیلتھ کارڈ پر یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ پورے سال میں صرف دو دن کا جو ایک اچھے ہاسپٹل کا پرائیوٹ روم کا جو چارج ہے صرف دو دن کے چارجز میں آپ اپنے لیے ہیلتھ کارڈ خرید لیتے ہیں اور ہیلتھ کارڈ میں آپ کو پانچ لاکھ روپے تک کوریج اور پرائیوٹ روم کی فیسیلٹی علیدہ سے یعنی اس کے چارجز بھی آپ نے پینی کرنے ہیں اور پانچ لاکھ روپے تک آپ نے ان پیشنٹ آسپٹلائزیشن کو انجوائے کرنا ہے جس میں میڈیسن ڈاکٹر فیز ٹیسٹ لیب الٹرا ساؤنڈ جو بھی اس میں ٹریٹمنٹ ہوگا ہر چیز کمپنی کی طرف سے ہوگی میں کل سے اس چیز کو بڑا انجوائے بھی کر رہا ہوں انجوائے انسرنس کے مطلب آپ دیکھیں کہ فیملی میں سے کچھ لوگ جو اپنا جارہ جابز کرتے ہیں ان کو جب پتا چلا کہ میں اتنا مہنگے ہسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں انہوں نے چھل پٹلیں نہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا جو علاج مال جا ہے وہ میری کمپنی کروا رہی ہے تو میری ایجیب سے ایک روپیہ بھی نہیں جائے گا تو یہ تو مجھے فزیلیٹی دے رہی ہے میری کمپنی لیکن آپ لوگ بینگ ان انڈیویجول آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کس طرح سے آپ صرف مطلب سات آٹھ یہ دس آزار روپیہ سال کا لگتا ہے اور اس میں آپ کو ہیلتھ کارڈ مل جاتا ہے اور اگر آپ اس چھوٹا کارڈ لینا چاہے تو اس میں سیمی پرائیویٹ روم فسیلیٹی ہے تو وہ بیڈ نہیں ہے اور بڑی اور اس کا آپ کو فائدہ ہو گا نہ آپ کو کسی سے ادھار مانگنے پڑیں گے ٹریٹمنٹ کے لئے پیسے اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو کسی پروپٹی کو سیل کرنا پڑے گا اور نہ ہی اپنی سیونگز کو ختم کرنا پڑے گا پانچ سات ہزار پر خرچ خرچہ چھوٹیاں چل رہی ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو میں ٹائم سپیر مانگ رہا تھا کہ مجھے ٹائم ملے اب ٹائم ملا ہے تو میں آیا ہوں میں پروپر سارے چیک اپس کرواؤں گا اور یہ سارے میری کمپنی کروا کے دے رہی ہے اس طرح آپ بھی کروا سکتے ہیں چونکہ کمپنی میری نہیں ہے آپ کی ہے جو 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 ہمارا پولیسی اولڈر ہے آپ ہی کی کمپنی ہے اور اگر آپ ہیلتھ کارڈ خرید لیتے جس طرح مجھے کیر دی جا رہی ہے آپ دی جائے گی آپ کا بھی ٹریٹمنٹ فری ہو گا تو آپ اس کو ضرور کنسی ڈر کیجئے ایک ریکویسٹ سمجھ لیں ایک سجیشن سمجھ لیں ایک چھوٹے بھائی کی آپ کے لیے ایک مشورہ سمجھ لیں کیونکہ مشورہ جو ہی امانت ہوتا ہے اپنا بہت خیار کیے باقی کونٹیکٹ میں میرا نمبر اس میں موجود ہے آپ اس کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر اپنے فیملی ممبر کے لیے ہیلتھ کارڈ بنوانا ہو تو ضرور ڈاب تک کیجئے لیکن ایک بات میں جاتے کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اگر آپ کو بیماری ڈائیگنوز ہو گئی کچھ لوگ ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بیماری کو کچھ پتا نہیں ہے کب آج جائے تو اگر آپ صحت